هذا بلاب للناس یہ قرآن لگوں کے لئے اللہ کا قیمان ہے فالا القرآن يوحدنا لطریق الخیر يوجہنا اللہ تعالیٰ نمزلہ ورسول اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا قطب علیکم السیام کما قطب علیلزین من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم محترم حضرات ومعزیز خواتین سورة البقرہ کے تیشوے رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض روزے کے حوالے سے احکامات بھی بتائے اور اس کے حوالے سے حکمت بھی بتائی اور ہمارے اور یہود کے روزے میں جو فرق ہے اس کو بے واضح فرمایا گویا اللہ تعالیٰ نے فرض روزے کے حوالے سے کل ہدایات ہمارے لئے بیان فرما دی ہیں قرآن مجید میں ایک ہی مقام پر یعنی سورة البقرہ کے تیشوے رکو میں نوٹ کیجئے کہ روزے کی عبادت سے جو قرآن مجید کے اولین مخاتبین تھے صحابہ اکرام وہ اس عبادت سے واقف نہیں تھے روزے کی اس طرح سے تو واقف تھے کہ یہ سوم کلفز استعمال کرتے تھے گھوڑے کی ایک مشقت کے لیے کہ گھوڑے کو موسم کی شدت کا عادی بنانے کے لیے وہ گھوڑے کو جس وقت تیز لو چلتی تھی گرم تو لے آتے تھے گھوڑے کو اور لو کے تپیڑے کے سامنے اس کا چہرہ کر دیتے تھے تاکہ وہ اس مشقت کو برداشت کرنے کا عادی ہو اور جب کبھی جنگ کے دوران سفر کے دوران ایسی مشقتیں آئیں تو گھوڑا پہلے ان مشقتوں کو برداشت کرنے کا عادی بن چکا ہو لیکن وہ خود اس عبادت سے آشنا نہیں تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ایک شفقت کا عصوب استعمال کیا تاکہ دل جوئی کر کے ترغیب دے کے روزے کی مشقت کی طرف صحابہ اکرام کو مائل کیا جائے اور مزید یہ ہے کہ اللہ نے روزے کی عبادت کو فرض کیا تدریج کے ساتھ ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر مہینے کے تین روزے فرض کیے چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کے اور اس کے علاوہ آشورہ یعنی دس محرم کا روزہ فرض کیا پہلی دو آیتیں صورت البقرہ کے تیشوے رکو کی اسی ابتدائی حکم کے حوالے سے ہیں جب ایک سال تک صحابہ اکرام تین دن ہر مہینے تین دن کے روزے رکھنے کے عادی ہو گئے اب اس کے بعد اللہ نے پھر اس رکو کی تیسری آیت میں رمضان کا ذکر کیا اور اس کے بعد رمضان کے پورے مہینے کے روزے فرض کیے فرمایا جیسے کہ ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے گزرے ہیں یعنی دل جوئی کا انداز ہے کہ اللہ نے یہ مشکت ماضی میں بھی قوموں پر ڈالی ہے اور اسی طرح کی مشکت تم پر بھی ڈالی جا رہی ہے کیوں حکمت کیا ہے فرمایا لا لکم تتقون تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچ سکو تم خاص وقت تک اپنے آپ کو جائز چیزوں کے استعمال سے بھی روزے کے دوران رکو تاکہ تمہیں تمہارے اندر اپنے آپ کو روکنے کی اپنے آپ کو قابو کرنے کی انگریزی میں کہیں کہ سیلف کنٹرول کی ایک صلاحیت پیدا ہو جائے اور تاکہ اس کے بعد تم اپنے آپ کو پھر ان چیزوں سے روک سکو کہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا ہے یہی تقویہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا تاکہ تمہارے اندر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو ایام مادودات یہ گنتی کے چند دن ہیں مادودات کا اطراق عربی زبان میں نو تک کی تعداد پر ہوتا ہے لہٰذا جن لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں جنہوں نے وہ روایات نہیں پڑھیں کہ یہاں پر ابھی رمضان کے تیس روزوں کا ذکر نہیں ہے ابھی تو ہر مہینے کے تین روزوں کا ذکر ہے تو اگر وہ روایات احادیث سے انہوں نے پڑھ لی ہوتی ہیں تو انہیں کوئی دکت نہ ہوتی لیکن یہ ہے کہ جو حدیث کے معاذ اللہ اہمیت کے انکاری ہیں لیسے غلامت پرویش صاحب تو وہ آیت کے اس حصے کو پڑھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ روزے تو ہم رکھتے ہیں تیس دنوں کے اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے یام مادودات کہ یہ تو میکسیمم نو دن ہو سکتے ہیں تو سلسویل نامی ان کے کتاب ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بھئی اصل روزے تو واقعی نو دن کے ہیں فیلال ہم مجبور ہیں رمضان کے روزے رکھیں گے اور جب مرکز ملت آئے گا تو وہ آ کے فیصلہ کرے گا اور وہ روزوں کی تعداد کو پھر قرآن کے مطابق نو تک کرسکے گا اگر وہ چاہے گا اللہ تعالی ہمیں انکار حدیث کی فتنے سے محفوظ فرمائے ابھی رمضان کا ذکر ہی نہیں ہوا فرمایا کہ یہ تو صرف گنتی کے تین دنیں ہر مہینے میں ریت دی گئی فمن کانا منکم مریضا تو جو کوئی ہو تم میں سے بیمار او علا سفر اور یا ہو وہ سفر پر انہیں تین دنوں میں اسے خدا نہ خاصتہ بیماری رہاک ہو جائے اور روزے سے بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہو اور یا پھر یہ ہے کہ انہیں دنوں میں سفر درپیش ہو فعدہ تم من ایام اخر تو اس کو چاہیے کہ وہ روزوں کی تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں وَعَلَلَّذِينَ يُتِيقُونَهُ اور وہ لوگ کے جو روزے کی طاقت رکھتے ہوں لیکن روزہ نہ رکھنا چاہیں یہ ایک افتدائی رعایت تھی روزے کی طاقت ہے نہ بیماری ہے نہ سفر ہے روزے کی طاقت ہے لیکن نہیں رکھنا چاہتے فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِينَ تو پھر اس کا فِدْيَا ہے ایک مسکین کو دو وقہ کھانا کھلانا بعد میں جب رمضان کو روزہ فرض ہوا تو یہ رعایت ختم کر دی گئی ہاں یہ رعایت رکھی اللہ کے رسول نے کس کے لئے جو دائمی مریض ہو جس کے صحت مند ہونے کا امکانی نہ ہو اور یا یہ ہے کہ جو شیخ فانی ہو ایسا بزرگ کہ جو اب اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ روزے کی مشقت برداشت نہیں کر سکتا تو اس کے لئے رعایت اللہ کے رسول نے برقرار رکھی ہمارے لئے دین قرآن اور حدیث دونوں کے مجموعے کا نام ہے لہذا قرآن اور حدیث دونوں مل کر شریعت کے حکمات کو پورا کرتی ہیں حدیث نے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ رعایت اب ایسے آدمی کے لئے نہیں ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو بلکہ یہ رعایت اب صرف ان لوگوں کے لئے جو کسی بے اعتبار سے معذور ہوں فمن تتووہ خیرہ اور جو کوئی بھی خوشی خوشی کوئی خیر کے کام کرتا ہے فہوب خیر اللہ تو وہ اس کے حق میں بہتر ہے وَأَن تَسُومُوا خَيْرُ اللَّكُمْ اور اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اس لئے کہ اللہ نے بعد میں اس رعایت کو ختم کرنا ہے جب رمضان کا روزہ فرض ہوگا تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو روزہ قادی بنا لو اور تاکہ تمہارے اندر تقویے کی صلاحیت پیدا ہو جائے فرمایا وَأَن تَسُومُوا خَيْرُ اللَّكُمْ اگر تم روزہ رکھو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے اِن كُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم اس بات کو جان لوں اب رمضان کا ذکر آ رہا ہے شَهْرُ رَمَزَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنَ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن حکیم نازل کیا گیا اللہ نے قرآن مجید نازل کیا دو مرحلوں میں پہلے مرحلے میں لوہ محفوظ سے قرآن مجید نازل کیا گیا سماع دنیا پر وہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے اس میں ایک مقام ہے بیت العزت وہاں پر قرآن مجید نازل کیا گیا شب قدر میں اور وہ شب قدر رمضان میں ہے تو رمضان کو اللہ نے فضیلت کیوں دی کیوں یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے اور اس کی عبادات کا جر زیادہ ہے فرمایا اس لیے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے مزید فرمایا قرآن مجید کا اصل مقصد نزول کیا ہے قرآن کیوں نازل ہوا اس لیے نہیں کہ تم اس کو پڑھ پڑھ کے صرف ثواب لو یا برکتیں لو یا اس کے ذریعے سے بلاؤں کو اور شیعتین کو اپنے گھروں سے دور کرو بلا شبہ قرآن مجید کے پڑھنے سے ثواب بھی ملے گا برکت بھی ملے گی اور شیعتین بھی اس کے پڑھنے سے دور ہوتے ہیں بلائیں بھی دور ہوتی ہیں لیکن قرآن اثراً کس کام کے لیے آیا ہے فرمایا یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت اور حق اور باطل میں فرق کرنے کے کھلے کھلے دلائلیں قرآن مجید کو اللہ نے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے ہم نے تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی ہے جو اس کتاب کو سمجھے یہ صرف علماء اکرام کے لیے ہدایت نہیں ہے یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے ہاں قرآن مجید کی تفسیر علماء اکرام ہی کریں گے قرآن مجید سے مسائل اقص وہی کریں گے اور قرآن مجید کی بنیاد پر حلال و حرام کے فتوے صاحبان علم دیں گے وہ ہر ایک کا کام نہیں ہے لیکن قرآن سے یہ سمجھنا کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اس کے حوالے سے قرآن مجید ایک آسان کتاب ہے اور یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے اس قرآن نے ان صحابہ اکرام کو ہدایت دی کہ جو کچھ بھی نہیں جانتے تھے پہلے اس قرآن کے آنے سے پہلے وہ لوگ تو کھلی گمراہی میں تھے قرآن نے انہیں ہدایت دے کر کہاں سے کہاں پہنچا دیا تو یہ بات درست نہیں ہے کہ قرآن مجید اسی کو سمجھ میں آئے گا جس کو سترہ اٹھارہ علوم ہاتے ہوں ہاں یہ علوم ضروری ہیں قرآن پاک کی تفسیر کرنے کے لیے قرآن سے مسائل کا حل اور قرآن سے احکامات اقص کرنے کے لیے لیکن سمجھنے کے لیے ہدایت کے لیے قرآن مجید آسان ہے خدل للناس یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے وَبَيِّنَاتِم مِنَ الْخُدَا وَالْفُرْقَانِ اور اس میں ہدایت اور حق اور باطل میں فرق کرنے کے کھلے کھلے دلائل ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمْ تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو صحت کے ساتھ اور پوری طرح تندرستی کے ساتھ پائے فَلْيَسُمْ اس پر لازم ہے کہ اس مہینے کا روزہ رکھے رمضان کا روزہ رکھنا اس پر فرض ہے نہیں رکھے گا تو گناہگار ہوگا وَبَنْ كَانَ مَرِيزًا وہاں جو کوئی بیمار ہو اَوْ عَلَى سَفَرٍ یا سفر پر ہو تو کوئی بات نہیں ان دنوں کے روزے چھوڑ دے اور بعد میں روزے رکھ لے فَعِدَّتُم مِنْ اَيَّامٍ اُخَرْ تو اسے تعداد کو پورا کرنا ہے دوسرے دنوں میں يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرِ اللہ نے یہ رعایتیں کیوں دیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانی چاہتے ہیں وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْأُسْرِ وہ تمہارے لئے مشکل نہیں چاہتے وَلَيْتُقْمِلُ الْإِدَّا تو تمہیں چاہئے کہ تعداد ضرور پوری کر لیا کرو خاص طور پر بہنیں ان کی مجبوری ہے خلقی کہ مہینے میں کچھ ایسے دن آتے ہیں کہ روزے نہیں رکھ سکتے ہیں وہ روزے ماف نہیں ہیں لہٰذا ان کو چاہئے کہ بعد میں وہ روزے رکھ کر اپنی تعداد کو پورا کریں وَلَيْتُقَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا حَدَاكُمْ اور یہ کہ تم اللہ کو بڑا کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں قرآن کے ذریعے ہدایت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو نافذ کرو قرآن کے احکامات پر عمل کر کے ان کو نافذ کر کے ثابت کرو کہ اللہ ہی بڑا ہے اور خاص طور پر رمضان میں جو تراوی کی نماز ہے اس میں تم قرآن میں جید سنتے ہو سمجھ سمجھ کر سنو اور جو ہدایت ملے اس ہدایت پر عمل کر کے اللہ کی بڑائی کو ثابت کرو نافذ کرو وَلَا عَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم اس طریقے پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خاص طور پر ہدایت کی نعمت کا شکر ادا کر سکو اب روزے کی جو رمضان کے جو دو عبادات ہیں دن کا روزہ اور رات کا قرآن ان کے ذریعے سے انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک قربت کی طلب پیدا ہوتی ہے کیوں؟ یہ دونوں عبادات ہماری روح کو تقویت دیتی ہیں ہماری روح اللہ کے پاس سے آئی ہے اس کا ملان اللہ کی طرف ہے اسے اللہ کے ذکر سے مزہ آتا ہے اس کی غزہ وہ چونکہ اللہ کے پاس سے آئے اس کی غزہ بھی اللہ کے پاس سے آئی ہے اس کی غزہ قرآن ہے جسم مٹی سے بنا ہے اور جسم کی ساری ذریعات اسی مٹی سے پوری ہوتی ہیں اور جسم کا رجحان بھی انہی مادی چیزوں کی طرف ہے تو دنیا کو ہے پھر مار کا ہے روح و بدن پیش ہمارے وجود میں ایک مارپا برپا ہے روح و بدن کا بدن لے کے جاتا ہے عارضی اور مادی چیزوں کی طرف اور روح لے کے جانا چاہتی ہے اللہ کی طرف رمضان کی دونوں عبادات کا مقصد ہے روح کو تقویت دینا دن میں روزہ رکھ کر بدن کو کمزور کرو تاکہ اس کے مقابلے میں روح کو تقویت حاصل ہو رات کو بدن کو کھڑا کرو تاکہ وہ اور تھکے اور کمزور ہو اور قرآن مجید تراوی میں سن کر روح کو اس کے غزہ دو جب روح تقویت پائے گی اب انسان میں لازم 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 اللہ کی قربت حاصل کرنے کی تڑپ پیدا ہوگی اگر یہ تڑپ پیدا ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم روزہ اور تراوی کی عبادات پوری روح کے ساتھ ادا کر رہے ہیں ورنہ رہ گئی رسمِ ازا روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی اگر یہ اللہ کی قربت کی تڑپ پیدا نہیں ہو رہی تو ہمارا روزہ پھر روزہ نہیں ہے ہماری تراوی تراوی نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روزہ رکھ کر رات کو قرآن سن کے لازمان میرے بندوں میں میری قربت کی تڑپ پیدا ہوگی پھر کیا کریں فرمایا وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي أَنِّ جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں میری قربت چاہیں فَإِنی قریب تو بے شک میں بہت قریب ہوں عجیب و دعوت الدائی ازاد آن جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کے پکار کا جباب دیتا ہوں بڑی رحمت والی آیت ہے ورنہ یہ ہے کہ مذہبی پیشواوں نے اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ بن کر بندوں کا بہت استحصال کیا ہے تم بڑے گناہگار ہو تمہاری اللہ تعالیٰ بات کہاں سنے گا ہم اللہ والے ہیں ہمارے پاس آؤ اور ہمیں نظرانے دو ہماری خدمت کرو ہم تمہاری باتیں تمہاری دعایں اللہ تک پہنچائیں گے اس لئے اقبال نے کہا تھا کیوں خالق و مخلوق میں ہائل رہے پردے پیرانِ کلیسہ کو کلیسہ سے اٹھا دو تو یہ کہیں پندت نے کہیں پادری نے کہیں پروہت نے کہیں دنیا دار پیر نے کہیں پجاری نے اس طریقے پر اللہ اور بندے کے درمیان ہائل ہو کر بندوں کا استحصال کیا ہے قرآنِ مجید کا بہت بڑا احسان اس نے نام نہات پیشواوں کا پتہ کار دیا قائن کی کوئی حیثیت نہیں ہے کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے اللہ اور بندے کے درمیان جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اپنا درد انسان خود ہی بیان کر سکتا ہے اور کون بیان کرے گا فرمایا جب اے نبی آپ سے میرے بندے سوال کریں میرے بارے میں فَإِنِّ قْرِیب تو میں تو بہت قریب ہوں جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں فَلْيَسْتَجِبُولِ پس ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا کہنا مانے تعلق اللہ کے ساتھ دو طرفہ ہوگا میں تمہاری دعائیں سنوں گا تم بھی میری پکار سنو میری پکار پر لبیک کہو اللہ کی پکار کیا ہے ڈاکٹر سار عحمد رحمت اللہ علیہ کی کتاب پڑھئی ہے دینی فرائض کا جامع تصور ہمارے تین فرض ہیں نمبر ایک اپنی ذاتی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے تمام احکمات پر عمل کی کوشش کرنا نمبر دو دوسروں تک اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت پہنچانا ہم پر فرض ہے ختم نبوت کے بعد حرمتی کا فرض ہے کہ تبلیغ کا کام کرے اور قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچائے اور نمبر تین اللہ تعالیٰ کے اجتماعی احکمات کے نفاس کے لیے جد و جہود کرنا محنت کرنا اقامت دین کے لیے جد و جہود کرنا اور اس کے لیے کسی جماعت میں شامل ہونا جڑنا کیونکہ بغیر جماعت کے اقامت دین کے منزل حاصل نہیں ہو سکتی یہ ہے اللہ کی پکار فرمایا پس ان کو چاہیے کہ وہ بھی میری پکار پر لبیک کہیں میرا کہنا مانیں اور مجھ پر ہی مان رکھیں میرے ساتھ تو یا کسی کو شریک نہ کریں دعا کریں تو ساری امیدیں ان کی میرے ساتھ ہوں لا اللہم یرشدون تاکہ وہ صحیح راہ پر آ جائیں اب اس کے بعد ایک آیت میں ہمارے اور یہود کے روزے کا فرق بتا دیا یہود کے ہاں روزے کی مشکت زیادہ تھی افتاری کرتے تھے اور کھانا کھاتے تھے اور جیسے ہی سوتے تھے ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا سہری نہیں تھی رات میں بھی روزہ ہوتا تھا لہٰذا ایک تو سہری نہیں تھی اور چونکہ رات بھی روزے میں شامل تھی لہٰذا اس دوران بیوی کے ساتھ تعلق اس کی اجازت نہیں تھی روزے کے دوران اجازت نہیں ہوتی اللہ نے اس امت پر کرم فرمایا لہٰذا رات رمضان کی رات کو روزے کے حدود سے باہر نکال دیا رات میں روزہ نہیں ہوگا رات میں بیویوں کے ساتھ تعلق قائم ہو سکتا ہے اور سہری کی اجازت دے دی اب سہری کریں گے صبح صادق سے روزہ شروع ہوگا رات سے روزہ شروع نہیں ہوگا فرمایا اوہلا لکم لیلت السیاہ میں رفصو الانسائکم حلال کر دیا گا تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ بے ہجاب ہونا ہنہ لباس لکم وانتم لباس اللہ ہن وہ تمہارے لیے لباس کی معنی ہے جیسے لباس سے انسان کو سکون ملتا ہے لباس جس طرح انسان کے رازوں سے واقف ہوتا ہے جیسے لباس انسان کی ضرورت ہے بڑی بلیغ تمثیل ہے وہ تمہارے لیے لباس ہیں وانتم لباس اللہ ہن اور تم ان کے لیے لباس ہو علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم اللہ تبارک و تعالی کو علم ہے کہ تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کر رہے تھے تو میں کوئی شخص تھا کہ پتہ نہیں روزے کی راتوں میں بیوی کے پاس جانا حلال ہے کے نہیں اور پھر بھی جا رہے تھے تو گویا جب ایک چیز کے بارے میں پورا پتہ نہ اور پھر بھی وہ کام کرنا اپنے ساتھ خیانت ہے پتہ اب علیکم تو اللہ نے تم پہ نظر کرم کی وعفہ انکم اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا فَالْآَنَ بَعْشِرُهُن تو اب تم جاؤ اور ان سے تعلق قائم کرو وَبْتَغُوا مَا قَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اور طلب کرو تلاش کرو وہ اولاد جو اللہ تعالی نے تمہارے لیے لکھ دی ہے وَقُلُوا وَشْرَبُوا اور کھاؤ اور پیو سہری کرو حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَزُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ یہاں تک کہ تمہارے لیے صبح کی سفید دھاری رات کی سیاد دھاری سے ممیز ہو جائے واضح ہو جائے یہ صبح صادق کے لیے ایک عربی زبان کا استیارہ ہے ثُمَّ اَتِمُّ السِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ اور پھر روزے کو پورا کرو رات تک وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ بَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْبَسَاجِدِ اور عورتوں کے ساتھ بے حجاب نہ ہونا جبکہ تم اعتقاف کر رہے ہو مسجدوں میں یہ اعتقاف کا معاملہ کہاں سے آگیا سنت سامنے ہو تو ہر بات قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے آسان ہے سنت ہے کہ اللہ کے رسول نمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتقاف کرتے تھے سنت موجود ہے قرآن کو سمجھنے آسان ہے تو جب تم نمضان کے آخری عشرے میں مسنون اعتقاف کر رہے ہو مسجد میں تو پھر اس دوران بیوی کے پاس جانا اس سے تعلق قائم کرنا اس کی اجازت نہیں ہے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ تعالیٰ کی تہکردہ حدے ہیں فَلَا تَقْرَبُوْهَا ان کے قریب بھی نہ جاؤ قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ اسی طرح سے اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں واضح فرماتا ہے کیوں؟ لَا اللَّهُمْ يَتَّقُونَ تاکہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ سکیں اب اس کے بعد ایک ایسے روزے کا ذکر جو زندگی بھر کا روزہ ہے فرمایا وَلَا تَأْقُلُوْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اور نہ کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق وَتُدْلُوْ بِهَا إِلَى الْحُكَامِ اور نہ ہی ان مالوں کو ذریعہ بنا لو حکام تک رسائی کا یہ رشوت کی ممانعت ہے ان کو کچھ مال دے دیا اور اس کے بعد انہوں نے آنکھیں بند کر لی اور اب اس کے بعد آدمی قانون کو توڑ رہا ہے اور غلط کام کر کے لوگوں کا استحصال کر رہا ہے فرمایا اور نہ مالوں کو ذریعہ بناو حکام تک رسائی کا لِتَاقُلُوا فَرِيقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْعِسْمِ کہ پھر تم کھا سکو لوگوں کے مال میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم جانتے ہو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرام خوری سے اور خاص طور پر جو منع فرمائے کہ رشوت کے لینے اور دینے سے محفوظ فرمائے یہ زندگی بھر کا روزہ ہے اللہ ہمیں یہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے بلنی ہوتی اگر آدمی کی کمائی اور اس کا کھانا پینا حرام کا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے پوچھتے ہیں نئے چاندوں کے بارے میں اے نبی فرمائیے کہ یہ چاند یہ لوگوں کے لیے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے یہ ایک آسمانی کلنڈر ہے والحج اور خاص طور پر جو حج کی عبادت ہے یہ اس کو اس عبادت کے تائین کا ایک ذریعہ ہے وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْتَاتُ الْبُيُوتَ مِنْ زُحُورِهَا اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں ان کے پچھوارے سے آؤ یہ ایک جاہلانہ رسم تھی کہ اگر حج یا عمرے کے لیے گھر سے ایک مرتبہ نکل گئے احرام بان کر اب اگر دوبارہ گھر میں آنا ہے تو پھر گھر کے پچھوارے سے آنا ہوگا فرمایا ہے نہیں یہ تم نے خامکہ اپنے پاس سے ایک بات تائے کر لی ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو کہ متقی ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے متقی کون ہے وہ ہم پڑھائے اسی سورہ مبارکہ کے آیت ایک سو ستر میں نیکی کا پورا تصور بیان کر کے بتایا اُلَائِكَ اللَّذِينَ صَدَقُوا وَا اُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہی لوگ سچے ہیں یہی متقی ہے تو جس میں وہ صفات ہیں جو آیت ایک سو ستر میں بیان ہوئیں وہ متقی ہے اسی کی نیکی ہے وَاتُ الْبُيُوتَ مِنْ اَبْوَابِحَ آؤ گھروں میں ان کے دروازوں سے وَتَّقُوا اللَّهَ اللَّهَ قَدْ تَقْوَى اَخْتْعَارُ کرُو لَا أَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ تَاکِ تُمْ فَلَا پَاؤ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرو مدنی دور میں آکے اللہ نے جنگ کا حکم دیا فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور لڑو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ان لوگوں سے جو تم سے لڑتے ہیں وَلَا تَعْتَدُوا لیکن تم زیادتی نہ کرنا جنگ کے دوران بھی تقوی پر عمل ہو عورتوں کو نہ مارو بچوں کو نہ مارو بوڑوں کو نہ مارو صرف میدان جنگ میں جو ہربی کافر ہے اسی کو مارو عبادیوں میں جا کے لوٹ مار نہ کرو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُوتَدِينَ پیشک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وَقْتُلُوهُمْ حَيْسُ سَقِفْتُ بُوْهُمْ اور قتل کرو ان کافروں کو تم جہاں کہیں ان کو پاؤو وَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ حَيْسُ أَخْرَجُوكُمْ اور نکالو ان کو وہاں سے یعنی مکہ سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ اور فتنہ فساد یہ زیادہ بری چیز ہے قتل سے لڑائی سے وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ اِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور دیکھنا حدودِ حرم کا پاس کرنا مسجدِ حرام کے پاس ان سے مت لڑنا حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِي یہاں تک کہ وہ خود تم سے وہاں پر لڑیں قَذَالِكَ جَزَاءُ الْقَافِرِينَ قافروں کا یہی بدلہ ہے فَإِنْ اِنْتَهَوْا اور پھر اگر وہ باز آ جائیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَقُونَ فِتْنَةً اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے وَيَقُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور دین یعنی نظام اور اطاعت کل کی کل اللہ کی ہو جائے ہر ایسا دور فتنے کا ہے جہاں اللہ کی بڑائی کو تسلیم نہ کیا جائے اور اللہ کا قانون نافذ نہ ہو وَيَقُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اس وقت تک لڑو ان سے یہاں تک کہ اطاعت اور حکم اللہ کا چلے دین اللہ کا نافذ ہو جائے فَإِنْ انتہو اور پھر اگر وہ باز آ جائیں فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى السُوَالِمِينَ تو بدلہ نہیں لیا جائے گا مگر انہی سے جو ظلم کرنے والے ہیں اَقُولُ قَوْلِ حَازَى وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِهِ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ